مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً عالا حابید بکاً خیر الخرق کلی ہیمی مقف خوش آمدید ناظرین ذکر ہو رہا ہے سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آج کے دور کی تجارت اور تاجروں کا ہم یہ سمجھتے ہیں دیانت داری سے کہ یہ جو چودہ سو سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں یہ قیامت تک آخری انسانیت کے فرد تک ذاتہ حیات ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو سمجھا کیسے جائے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ جب ہم سمجھ لیں گے ہم دنیا میں بھی انشاءاللہ نجات پائیں گے آخرت میں بھی نجات پائیں گے مولا نا سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حملہ ہوتا ہے اور یہ وہ خلیفت المسلمین ہے جس کی فوجیں جو ہیں وہ ایران کے بارڈروں تک پھیلی ہوئی ہیں کوئی شک نہیں بلکل وہ ایک آواز دے تو وہ ساری کی ساری فوجیں آکے اس کو وہاں سے ریسکیو کر سکتی تھی بچا سکتی تھی اس کے لیے پھر سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا رستہ اختیار کیا قتل و قتال کا نہیں اختیار کیا کیوں حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نرم دل رحم دل بنایا تھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد آپ کے فیض تربیتی آفتہ تھے اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ ایک مسلمان کا جو خون ہے وہ کتنی عظمت اور کتنی بزرگی رکھتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے صحابہ اکرام نے پوچھا آپ نے تو فرمایا کہ فوجیں تھیں وہ بارڈر پہ یعنی مدینہ کے اندر صحابہ اکرام موجود ہیں لیکن مسلمانوں کی ڈسپلن کا یہ عالم تھا کیونکہ جہاد جب تک خلیفہ یا امام حکم نہ دے جہاد فرض نہیں ہوتا جائز نہیں ہوتا یعنی اگر میں سوچ لوں کہ میں نے آپ کے خلاف جہاد کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ امام اور خلیفہ اجازت نہ دے تو عثمان سے انصاری صحابہ اکرام بار بار اجازت مانگ رہے تھے عثمان ابو حریرہ نے اجازت مانگی انصاری صحابہ نے اجازت مانگی تو بارڈر سے فوجیں بولانے کی ضرورت نہیں تھی مدینہ منورہ کے لوگ ان بلوائیوں کے لیے کافی تھے لیکن عثمان نے کہا میں اپنی ذات کو بچانے کے لیے مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتا اور پھر ایک روایت انہوں نے بیان کی کہ میں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لانت فرمائے کہ جس نے مدینہ کے اندر خون ریزی کی کیونکہ مدینہ اور مکہ دونوں محترم ہیں اللہ کے نظیق اللہ کے ان کا بے حد احترام ہے حضرت عثمان نے ایسی مثال پیش کی کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی یہاں تو یعنی لوگ اپنی جان کو بچانے کے لیے پورے ملک کو بیج دیتے ہیں کہ میری ذات بچ جائے لیکن حضرت عثمان نے ایسی مثال قائم کی کہ انہوں کا میری ذات اگر اس راہ میں چلی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ایک لفظ انہوں نے زبان سے نہیں نکالا کہ اپنے گھر سے نکلو اور جہاد کرو صحابہ اکرام کوئی اجازت نہیں دی جو آئے وہ پروٹیکشن کے لیے حضرت علی نے اپنے بیٹے بھیج دیئے وہ واپس بھیج دیئے اور حضرت تلہہ حضرت زبیر ان کے بیٹے باہر کھڑے ہیں لیکن جنگ کی اجازت نہیں ہے اور یہ نے حکم دیا کہ تم ان سے جنگ کرو یعنی ساری تکلیفیں برداشت کی پانی کی کمی ہے کھانا نہیں آنے دیا جا رہا لوگوں کو روکا جائے تھے علی کو بلائے تھے علی کو نہیں اندر جانے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی اپنے پگڑی جو اپنا جو امامہ مبارک تھا وہ اتار کے اندر بھیج دیا یہ بتانے کے لیے کہ میں مجبور ہوں اب چونکہ خلیفہ حکم نہیں ہے کہ میں ان سے لڑوں تو لڑ نہیں سکتا یہ بات تھی کہ خلیفہ تو مسلمین کہہ رہا ہے نہیں میں اپنی ذات کے لیے میں لڑنے کی جات نہیں دوں گا وہ خلیفہ جس کے گھر میں رسول اللہ کی دو بیٹییں ہوں وہ خلیفہ جس کے بارے میں مشارت ہو جنت کی وہ خلیفہ جو کہ محصر اسلام ہو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت نہیں ہے اور صحابہ اپنے خلیفہ کی بات مار رہے ہیں مان رہے ہیں اس سے کیا یہ اسلام نے یہ جو ڈسپلن دیا مہر صاحب تو آپ نے جو سیدنا عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے عراق سے پڑھا بطور ایک بزنس پہر بطور ایک تاجر کے آپ ان کی ری فارمز کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے شروع میں کہا کہ وہ ایک انٹیپنیور تھے ایک ویجنری آدمی تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ کچھ ڈیویلپنٹس کرنی چاہیں گی ان کے زمانے میں جتنی ڈیویلپنٹس ہوئیں اور اگر آپ دیکھیں اگری کلچر ری فارمز ان کی جو حکومت تھی وہ مصر سے لے کر ساؤت ایشیا جو کہ اب پاکستان ہے اور انڈیا ہے یہاں تک ان کی حکومت تھی بلوٹستان تک پہنچوئی اور انہوں نے اس زمانے کے اندر کنالز بنوائیں نہروں کا سسٹم بنوائیا کھویں بنوائیں تاکہ اگری کلچر جو ہے وہ فروغ پائے اور اگر آج بھی آپ دیکھ لیں ہم بڑی بڑی معیشتوں کو دیکھتے ہیں جیسے کہ چین ہے اور ہندوستان ہے تو وہاں جو سب سے بڑی ایکانومی کا حصہ ہے وہ اگری کلچر ہے اور اگری کلچر کا آگے بائی پروڈکٹ پر دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پھر ایک ایک آپ کی ایکانومی کو آگے لے کے چلتی ہیں اور طول دیتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے فوٹسٹیپس کو فالو کرنا چاہیے اور انہوں نے میرا خیال ہے ایک حکومت کرنے کا بھی نظام دے دیا اور کاروبار کا بھی نظام دے دیا اور آج کے زمانے کے اوپر بھی لاغو ہو سکتا ہے اور اپلی کیبل ہے وہ اتنا موڈرن تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو فالو کر کر ایک بہت اچھی سٹرونگ ایکانومی بن سکتے ہیں ایک نیشن بن سکتے ہیں ایک سوسائٹی بن سکتے ہیں مولانا آج کیا وجہ ہے ہمارے اندر ایک تلخی ہے ایک طرف تو ہم یہ کردار دیکھ رہے ہیں کہ خلیفت المسلمین ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں بھئی اور آج ہم ہیں کہ ہم گفتگو کے دوران ہی اتنے تلخ ہو جاتے ہیں ہم کسی دوسرے کی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی علامہ صاحب بہت ساری وجوہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اسلام سے دین سے نواقفیت ہے تعلیم و تربیت کی کمی ہے ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں ہمیں پھر ایک دفعہ لیکن یہ تو علماء میں بھی یہ تلخ ہوئی یا شدت کر رہا ہے وہاں بھی تو وہ تعلیمی اداروں کی بات ہے نا کہ وہاں بھی جو چیز پڑھائی جا رہی ہے جو نساب تعلیم جو ان کو دیا جا رہا ہے وہاں بھی یہ چیز نہیں سکھائی جا رہی کہ ڈسیپلن کی پابندی بزرگوں کا احترام اسلام کا اصحار قربانی اب ادھے قربان گزری ہے تو قربانی صرف ایک جانور کو زبا کرنے کا نام نہیں ہے قربانی اپنے نفس کو زبا کرنے کا نام ہے اپنے آپ کو یعنی دوسروں کے لیے اصحار کے لیے تیار کرنا کہ میری ذات کی وجہ سے کسی کو تکریف نہ پہنچے حضرت عثمان نے اپنی ذات کی وجہ سے امت کو فساد سے بچایا درست اور یہ اتنا بڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عمل ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسا کوئی ایسے ہمیں حکمران نہیں ملتا کہ جس نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے اس طرح کے اقدام کیا کہ پوری امت کو کہہ دیا کسی نے ہاتھ نہیں اٹھانا اللہ ہو لیکن اب مدینہ طیبہ کے سارے انساری سارے صحابہ اکرام انتظر ہیں کہ خلیفہ میں حکم دے وہ ایک روایت بھی بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو فرمایا کہ اگر ان سے لڑو گے تو خطہ پاؤ گے وہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمایا روایات میں یہ آتا ہے کہ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس دن آپ نے صبح صویرے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے مصروف ہو گئے تو اہلیہ نے پوچھا تو فرمایا کہ آج صبح حضور کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ اے خلیفہ اگر تم صبر کروگے تو آج روزہ تمہارا ہمارے ساتھ کھلے گا اللہ تو امت میں یعنی خون ریزی سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا حضرت عثمان غنی اس کی عملی تصویر تھے اور انہوں نے یہ جو کچھ سارا ہوا یہ بدگمانیوں میں مبنی تھا اس کی کوئی تو کیا ہم ہمیں ان واقعات سے یہ سبق نہیں ملتا ہے کہ ہم بدگمانی کرنے کی بجائے پہلے تصدیق کر لیا کریں یہ تو قرآن کا بنیادی حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو فتبینو اس کی تحقیق کر لو کہ کسی بات پر یعنی جو باتیں حضرت عثمان کے بارے میں پھیلائی گئی تھی وہ ایک خاص طولہ تھا ایک خاص گروہ تھا اور یہ اسلام کو مٹانے بہت بڑی سازش کا حصہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے اسلام کو مٹایا جا سکتا ہے اور انہوں حضرت عثمان کی ذات کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا ان کے بارے میں ایسے ایسی چوٹی خبریں پھیلائی گئی لوگوں کو برنگیختہ کیا گیا لوگوں کو پشک کیا گیا کہ وہ خلیفہ وقت کے خلاف حکومت کے خلاف کھڑے ہوں عورت عثمان سے جب وہ لوگ آئے تو ان کے بعد میں پتہ لگا کہ وہ ساری باتیں غلط تھی ان کے کوئی بنیاد ہی نہیں تھی کہ ان کے اوپر الزام لگایا کہ وہ اپنے اقربہ کی جو انا وہ کرتے ہیں حضرت عثمان نے اس کی بقیدہ صفائی دی لیکن چونکہ اس کے پیچھے جو طاقتیں کام کر رہی تھی ہیں اور جو غیر ملکی جو قوتیں اس کے اندر اثر اور نفوس ڈال رہی تھی ان کا مقصد جو تھا وہ حضرت عثمان کو ٹارگٹ کر کے اسلام کی طاقت کو منتشر کرنا تھا کیونکہ یہود و نصارہ نے اور اسی طرح سے روم نے اور فارس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ طاقت کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے نفاق کے ساتھ نفاق کے ساتھ نفاق ڈالیں گے نفاق ڈالیں گے تو مہر صاحب آج ہم پاکستان ہم بڑے مہمتی لوگ ہیں ہم بڑے جذبے والے لوگ ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی طور پر ہماری تجارت ہماری معیشت ہمیں وہ پذیرہ ہی نہیں ملتی تو اس میں بھی کہیں یہ سبب تو نہیں ہے کہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہمارے اندر ہی کچھ ایسی یا ہم سے کوئی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں دیکھیں جی بڑے فسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چونسٹھ سال کے اندر اگر آج ہم اپنی ایکسپورٹس کا یا اپنی اکانومی کا کو میجر کریں یا اندازہ لگائیں کتنی ہیں تو وہ بہت چھوٹی ہے کمپیر ٹو ادھر ریجنل مارکٹس پاکستان کی آج کے وقت میں صرف پچیس ارب ڈالر ایکسپورٹ ہے ویرہز اگر آپ ہمارے نیبرز میں دیکھیں ہندوستان چین تو ہندوستان تین سو ارب کے اوپر ہے اور چین تو اب خیر ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہوا ہے اس کی پیچھے کیا ریزنز ہیں دو ریزنز ہیں ایک تو ہم نے اپنے تاجروں کو فسلیٹیٹ نہیں کیا اور جب جو تاجر بزنس میں آگے انہوں نے شوٹ کٹ ڈھوننے کا فیصلہ کیا بنسبت اس کے ایک کالٹی دیں اگر آج عالمی منڈی کے اندر کوئی آپ سے جو ہے نا چیز لینے کے لیے تیار نہیں کیونکہ آپ اس کو وہ کالٹی دینے کے لیے تیار نہیں جو آپ اس سے پرائیس لیتے ہیں نہیں وہ کالٹی ہمارے ہاں ہے نہیں یا ہم اس میں کہیں بددیانتی کرتے ہیں دیکھیں میں میں ورڈ شوٹ کٹ یوز کروں گا دیکھیں جو لوگ کالٹی دے رہے ہیں وہ اس سے منافع کمارے ہیں جیسے کہ میں آپ کو اگزیمپل دوں تو نائنٹیز کی دھائی کے اندر پاکستان میں گارمنٹ انڈسٹری بوم پر تھی بینکس لون دے رہے تھے لیکن کیا ہوا ایسے لوگ اس کاروبار میں آگے جن کو اس کا سرپیر پتہ نہیں تھا کیونکہ سرپیر پتہ نہیں تھا اور شوٹ کٹ ارادہ تھا بری طرح فیل ہو گئے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہماری ساری جو گارمنٹ انڈسٹری ہے وہ بنگلہ دیش موف کر گئی ہے انڈونیشیا موف کر گئی ہے تھائیلنڈ موف کر گئی ہے کیونکہ وہ پیسے بھی کم لیتے ہیں اور کالٹی بھی بہتر دیتے ہیں میر سابشی پر ہم آگے بات کریں گے آپ نے بنگلہ دیش اور یہ ساری بات کی آج کل ہم نے تجارت کے حوالے سے بہت فیورٹ نیشن قرار دے دیا ہے ہندوستان کو کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اور مولانا سے بھی پوچھیں گے کہ اگر ہم یہ تجارتی معاملات کرتے ہیں تو کیا اثر ہوگا اس کا ہندوستانی مسلمانوں کے حوالے سے آگے ناظرین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات شروع ہوئی ایک سچا تاجر ایک امانتدار تاجر خلیفت المسلمین جس کے اسلام پر اور مسلمانوں پر احسان ہی احسان ہے کہیں وہ کوہ خرید کر دیتا ہے کہیں وہ غلہ تقسیم کرتا ہے کہیں وہ مسکینوں کو بوکھوں کو کھانا کھلاتا ہے کہیں اس کے مال سے اسلح خرید کے جہاد کیا جاتا ہے کہیں اس کے مال سے اونٹ خرید کر ان پر مجاہدین صحابہ جاتے ہیں لیکن ذرا سوچئے گا کہ اتنا بڑا انسان جس دنیا سے بے بنیاد غلط فہمیوں اور پراپوگنڈے کے سبب شہادت قبول کرتا ہے کیا آج ہم جو بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرتے ہیں بغیر غور اور فکر کے بات کہہ دیتے ہیں اسے پھیلا دیتے ہیں اس کی جو اثرات ہوتے ہیں کبھی ہم نے اس پر بھی غور کیا میں آپ سے گزارش دنوں کروں گا خدارہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کو پڑھئے اور پھر سوچئے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ابھی ہم لیتے ہیں ایک وقفہ اور وقفے کے بعد ہم جو گفتگو ہو رہی تھی اسی کو آگے بڑھائیں گے مولا یا صل واسلیم دائیمان آبادا عالا حابیب بکا خیر الخرق كله مما